مولا کریم مانے کو کہتے ہیں دلالت النس اور انگریزی کا ورڈ ہے لیگل ورڈ ہے قانون میں استعمال ہوتا ہے اس میں جیسا کوئی کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی دیتا ہے لڑائی کے وقت لفظی طور پر ہے اس نے کلہاڑی دی ہے لیکن کنوٹیٹیولی اس کا مطلب یہ ہے کہ مار ڈال کیونکہ کلہاڑی کا مقصد جو ہے کوئی ناشتہ کھلانا نہیں ہوتا اس کا مقصد مار ڈالنا ہوتا ہے تو کنوٹیٹیولی کلہاڑی دی ہے قانون حاصل کرنے کے ایک ہے دلالت النس کہ عربی عبارت جو ہے قرآن اور حدیث کی لفظوں کے اعتبار سے لغوی لحاظ سے دلالت کرے کہ اس کے یہ معنی ہے اور اس میں پھر کئی صورتیں بن جاتی ہیں کہ وہ آل لغت کے لیے یہ فہم ضروری ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی فہم ضروری ہے یہ ایک الگ بیس ہے اور کافی لمبا چپٹر نہیں ہے لیکن یہ کہے لفظوں میں کوئی بات پائی جائے اس کا نام ہوگا دلالت النس اور لفظوں میں نہ پائی جائے جیسا ابھی مثال دی ہے تو اس کو کہیں گے اقتضاء النس یعنی جو عبارت بولی گئی ہے وہ تقاضہ کر رہی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جب تک کہ کوئی فالتو کام آپ نہیں کریں گے وہ مقصد نہیں پورا کیا جا سکے گا جس کا حکم دیا گیا ہے جیسا میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے کھانا کھلاو اسے نہیں کہا آٹا گون دو آگ جلاو توا گرم کرو گندے گوئے آٹیا کی چپاتیاں بناو پکاؤ اور کھلاو لفظی طور پر اس نے کہا ہے کھانا کھلاو لیکن تقاضوں میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ آٹا گون دو چپاتیاں بناو توا گرم کرو اس پر روٹیاں ڈالو جب پک جائیں تو کھلاو لفظوں میں یہ نہیں بولا لیکن تقاضوں میں اس نے بول دیا ہے اس طرح یہ بات وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِن پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو یہ آپ نے دعا کیوں مانگی انبیاء علیہ السلام موم القام نہیں کیا کرتے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ قیامت میں فائدہ ہو تمام آرِ علم اس پر متفق ہیں کہ اس کی ایک ایویڈنچری ویلیو ہے قانونِ شہادت کی روح سے ایک اس کا فائدہ ہے کیونکہ قیامت کی جوڈیشری جو ہے نا قیامت کا نظامِ عدل اللہ اپنے علم کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں فرمائے گا شہادتیں جس طرح کی گزریں گی شہادتوں کے مطابق فیصلہ فرمائے گا تو جد پوری دنیا مل کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر اچھائی سے کریں اس کا فائدہ عبراہیم علیہ السلام کو پہنچنے والا نہ ہو تو آپ کبھی یہ دعا نہ مانیں لفظوں میں تو یہی ہے کہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑ لیکن تقاضوں میں اس کے معنی یہ بنیں گے کہ زید کے کام کا بکر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر پچھلے لوگوں کے اچھائی کے ساتھ عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا فائدہ دے نہ ہو تو پھر کبھی وہ اس طرح اللہ کی بارکہ میں دعا نہ مانگیں ان کے دعا مانگنے سے پتا چلا کہ نبیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنوں کی شہادتوں سے قیامت کے میدان میں جو گنے گار ہیں وہ بخشے جا سکتے ہیں جو پرہزگار ہیں ان کے درجات میں ترقی ہو سکتی ہے مولا یا صلی و سلی ائمان آبادا على حبیبك خیر الخلق کولیمی